بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوب سو کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آئی ہم ہومیو فیزیشن ڈاکٹر شکور دوستو آج میں کلینیکل ٹپس کے بارے میں بات کروں گا کہ ایسے سٹوڈنٹ ایسے لوگ جو ہومیو کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ان کی کلینیک کے بارے میں کچھ شیئر کروں گا جو اپنا ایکسپریئنس ہے اپنا تھارس ہیں آج میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں گا ہمیشہ آپ کی کلینیک اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ کنوینس کی سہولت ابے بل ہو دوسری بات آپ کی کلینیک کا انویرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ بے شک پیشنٹ جس محول سے بھی آئے جب وہ آپ کے کلینیک میں آئے آپ کے کلینیک پہ آنے کے بعد وہ مائنڈلی طور پر سٹیسفیکشن ہو جائے اس کی وہ مائنڈلی طور پر سٹیسفیکشن ہو جائے اسے وہ مطمئن ہو اسے ایسا انویرمنٹ دو اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کی انویرمنٹ میں آنے کے بعد اس کی بات سنیں ہمیشہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کی جو پیشنٹ جب اپنی بیماری کو ایکسپلین کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی بات کو سننا چاہیے اس کی بات کو مکمل جب تک وہ نہیں سنا لیتا اس میں انٹرفیر مت ہوں اس کی بات کو مکمل سنیں بیجا آپ کو اس کی بیماری سمجھ آ رہی ہے بیجا آپ نے اس کی میڈیسن کو اپنے دماغ میں سلیٹ کر لیا ہے آپ کے دماغ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیشنٹ لیکوپوریوم کا ہے لیکن آپ نے اس کے بارے میں یہ لیکوپوریوم کی علامات شروع سے ہی اس کی بات پہ ہی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے اگر آپ نے وہ ایک لیکوپوریوم جہاں گلیڈیم جہاں کالی کارپ کسی کی میڈیسن کی بارے میں آپ نے یہ پلسٹیلا کا پیشنٹ ہے تو آپ نے اسے دسمر کر لی تو آپ پلسٹیلا سے ہی نکل نہیں پائیں گے ہمیشہ آپ اس کی بات کو سنیں اس کی بات سننے کے بعد جب وہ اپنی پوری ہسٹری آپ کو بتائے گا اس کے بعد پھر آپ کوئیچن کریں جب آپ اس سے کوئیچن کریں تو آپ کا لیچہ آپ کا بحیب اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنا سارا دل کا حال جو اس کے ڈیزیز کا ہے وہ آپ سے شیئر کر سکے جب وہ اپنا جتنا اس کا اندر کی ایکسپرینیشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ڈکٹر آب مجھے یہ ہوتا ہے ڈکٹر آب مجھے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس بیماری سے ایسے ہوا اس کی بات سنیں اور یہ جو نیو سٹوڈنٹ ہیں ہمیپیت کے اس طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیں جو میں نے بہت زیادہ ایکسپرینس میں حاصل کیا ہے کہ کبھی بھی پیشنٹ کی سیکرڈ کوئی بھی بات وہ کسی دوسرے پر فرنڈ سے شیئر نہ کریں کیونکہ آپ اللہ تعالی نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس سیٹ پہ اس عوضے پہ دیا ہے تو کوشش کریں کہ ان کی بات ان تک رہے اگر ایک باپ آتا ہے میڈیسن لینے تو اس کے بعد اس کا بیٹا میڈیسن لینے آتا ہے تو اس کے بیٹے کو بھی آپ نے یہ بات نہیں بتانی کہ آپ کا مالد صاحب کسی چیز کی میڈیسن لے گیا ہے کیا اس نے پوچھا ہے یہ آپ کی کلینک کا سب سے کامیاب طریقہ ہے جو لوگ اپنی کلینک میں اس نظم زبت کو فالو کریں گے میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنی پریکٹس میں کامیاب ہو جائیں گے بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر آپ آکے پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے بے جا وہ جس پرابلم میں بھی آیا ہے پہلے اس کی سٹسفیکشن کریں پہلے اس کی بات سنیں اس میں انٹرفیر نہ ہو جائیں اس میں اس کی بات مکمت سننے کے بعد اس سے کراس کوئسن کریں پھر جا کے آپ کا پیشنٹ جو ہے نا آپ پہ سٹسفیکشن ہوگا اور ہمیشہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک اچھا پروفیشن دیا ہے اچھا اوڈا دیا ہے تو آپ ہمیشہ ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ڈاکٹر سہبان جو پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب وہ پریکٹس کرتے ہیں وہ دوسرے جو لوگ ان سے میڈسن لیتے ہیں جو لوگ ان سے اٹیچ ہیں وہ ان کے فیملی ممبر بن جاتے ہیں تو ڈاکٹر سہبان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے فیملی ممبر ہی بن کے رہیں کیونکہ جب آپ کو رسپونس ملتا ہے تو آپ ایسے ڈاکٹر ایسے بھائی ایسے سب رشتوں کو منٹین رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے ان کی بات سننی ہوتی ہے آپ ڈاکٹر فیملی ممبر بن جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنے پیشنٹ سے انصاف نہیں کرتے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ بے جا آپ کی کلینک میں جب آپ ہسٹری لے رہے ہو پیشنٹ کا رش ہو جو بھی ہو آپ اپنا سنڈے اگر آف ہے آپ کا فرائیڈے اگر آف ہے سیچڈے آف ہے تو اس کو آن کر لیں لیکن اس کی جو بات ہے وہ پورے طریقے سے سنیں بے جا اس کو یہ نہ کہیں کہ اس کو جلدیلدی فارق کریں اور دوسرا پیشنٹ آئے ایسا کبھی نہ کریں بے شک آپ اسے جتنی مرضی ہی ہوگی کہ وہ آدمی یہ سوچے گا کہ اس نے مجھے میڈیسن صحیح نہیں دی بے شک آپ نے جتنی مجھے اچھی میڈیسن دے آپ اپنے پیشنٹ جب آپ کی کلینک میں آتا ہے اس کی ہسٹری لیں اس کی کیس ٹیکنگ کریں اگر پیشنٹ کا رش ہے تو آپ اپنا سنڈے جو آف کرتے ہیں آن کر لیں لیکن اس کی بات مکمل سنکے اس کو دوائی دیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ اپنے پروفیشن سے بھی انصاف نہیں کرتے اور اللہ سے بھی انصاف اللہ بھی آپ کو پوچھے گا آپ نے اپنے پیشنٹ سے بھی انصاف نہیں کیا اور آپ نے اپنے پروفیشن سے بھی انصاف نہیں کیا جو لوگ اپنے پیشنٹ سے اور پروفیشن دونوں چیزوں کو لیکن نہیں چلتے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاوے میں جواب دینے کے ہوتے ہیں اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بھی اس نے جواب دینا ہوتا ہے روزے میں شروع لے دیں تو آپ ہمیشہ یہ مخلص طریقے سے اس پیشے کو لے کر چلیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شفاہ میرا اللہ دیتا ہے کوشش کریں اپنی محنت کریں پیشنٹ پر تو شفاہ ضرور اللہ دیتا ہے اور ہمیشہ جب آپ میڈیسن کو دیتے ہیں تو آپ جب پیشنٹ کو دیتے ہیں میڈیسن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے درود پاک کا ذکر کریں جو لوگ میڈیسن دینے سے پہلے درود پاک سٹارٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور میڈیسن کے اوپر جب وہ درود پاک پڑھ کر اس کے اوپر وہ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ تمام ایسے مسلمان ڈاکٹروں کو میں یہ ایک بہت اچھا اپنا ایکسپریئنس شیئر کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے آپ میڈیسن دیں تو شفاہ بالکل اللہ دیتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے پیشے سے بھی انصاف کریں اپنے پروفیشن سے بھی انصاف کریں اپنے پیشن سے بھی انصاف کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنے پیشے میں لوگوں سے کیا کیا تو اسی کے ساتھ میں یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ہمیشہ جو لوگ کسی کے لیے سانی پیدا کرتا ہے میرا اللہ ہمیشہ اس کے لیے سانی پیدا کرتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو کسی نے آپ کو اٹھانے کا کہا تو اسے اٹھا رہے کریں اسے کوشش کیا کریں کہ اسے ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک سواری دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایک سہولت دی ہے آپ کی گاڑی سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کی رحمت ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ اس کو نہیں کرتے اس کی help تو اللہ تعالیٰ اس سے انراز ہوتا ہے کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے خدمت کیا کریں جتنی ہو سکے لوگوں کا بھلا کیا کریں تو اس میں جو ہے نا کچھ بھی بانٹنے سے بانٹنے سے ہمیشہ کم نہیں ہوتا یہ میرا بھی experience ہے کچھ چیز بانٹنے سے ہمیشہ کم نہیں ہوتا کوشش کیا کریں آسانیے بانٹیں آسانیے یہ اللہ دے گا تو میں یہ آپ لوگوں سے میں یہ request کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمیشہ positive سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ضرور حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے اور اسی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی کے ساتھ مجھے عزت دیں اللہ حافظ